السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ جذبات میں کیا ہوا وعدہ توڑنا جائز ہے یا نہیں اور اس کا پورا کرنا کی صورت میں واجب ہے آئیے اس کا جواب سنتے ہیں حجد الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حیدر عباس رزوی صاحب کی زبانی حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین مبین اسلام میں وعدے کو بہت اہمیت دی گئی ہے وعدہ خلافی کرنے والا بے دین ہے لہذا انسان اگر کوئی وعدہ کرتا ہے اپنے پورے ہوش و حواس میں اور عقل کی سلامتی کے ساتھ اور ایسی چیز کا وعدہ کرتا ہے جس کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کے لیے پورا کرنا واجب ہے اگر کوئی انسان جذبات میں وعدہ کرتا ہے تو یہ خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے جذبات کی کیفیت کیا ہے اگر وہ عقل و شعور سے پرے ہو کر وعدہ کر رہا ہو تو بہرحال ایسے وعدے کی ادائیگی واجب نہیں ہے لیکن اگر عقل و شعور برقرار ہوں تو انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں دوستو ہماری آپ سے ایک وزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دیگئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دیگئی ای میل آئی ڈی پر کہ جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لینک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں